اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پی ڈی اپ میں سیف کرنا چاہتے ہو تو آپ لوگ کس طرح اس کو پی ڈی اپ میں کنورٹ کرتے ہو لیکن ویڈیو میں بڑھ لیے سے پہلے آپ سب لوگوں سے درخواست ہیں کہ جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کرنلی اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بل کا آئیکن دبائیتا ہے کہ آپ لوگوں کو اپ ڈیٹس پر وقت مل سکیں تو چلی ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایم ایس ویڈ کی کوئی ڈاکومنٹ جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں تو یہاں پر میرے پاس ڈیسٹا پر ایک پائل جو ہے وہ پڑا پڑا ہوا ہے میں اس کو اوپن کرتا ہوں جس میں کچھ ڈاکومنٹس کچھ ٹیکس جو ہے وہ لکھا ہے تو کس طرح میں اس کو پی ڈی اپ میں جو ہے وہ کنورٹ کروں گا انتہائی ایک سیمپل طریقہ ہے ایک چھوٹا سا ٹریک ہے جس کی مدد سے آپ اس ڈاکومنٹ کو پی ڈی اپ میں کنورٹ کر سکتے ہوں تو یہاں پر فائل کی بٹن پر کلک کریں گے اور فائل کی بٹن کے علاوہ ہم یہاں پر سیو پر کلک کریں گے چونکہ یہ ڈاکومنٹ میرے پاس آدھرڈی سیب ہے تو میں ایک نیا ڈاکومنٹ جو ہے وہ اوپن کرتا ہوں اور آپ کے پاس جو ٹیکسٹ ہے میں اس کو کافی کرتا ہوں اور یہاں پر اس میں پیسٹ کرتا ہوں تو یہاں پر میں فائل پر کلک کرتا ہوں اور فائل کے بعد یہاں میں سیو کے بٹن پر کلک کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کے لیے کوئی لوکیشن جو ہے بتاتا ہوں تو اس کو میں ڈسٹاب پر جو ہے وہ سیف کرنا چاہتا ہوں تو یہ میرا ہوگیا ڈسٹاب کا پاتھ اور اس کے علاوہ اب میں اس ڈاکومنٹ کو جو ہے وہ ڈاک ون ون اس کو نام دیتا ہوں تو اہم بات اور ٹک جو ہے وہ یہاں پر ہیں کہ یہاں پر میں نے اس ڈاکومنٹ کو نام پروائیڈ گیا ڈاک ڈبل ون تو جب میں اس کو سیف کرتا ہوں تو یہاں سیف ایس ٹائپ مینز کہ آپ کس ٹائپ میں اس کو سیف کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس پر کلک کریں اور یہاں پر آپ نیچی آئے جائے تو آپ کو پی ڈی اپ جو ہے وہ نظر آتا ہے اس پی ڈی اپ پر کلک کرنے کے بعد آپ اس کو یہاں وہ سیف کا بٹن پریس کرتے ہو جب آپ اس میں سیف کا بٹن پریس کرتے ہو تو آپ کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ اٹیمیٹی کے لیے پی ڈی اپ میں جو ہے وہ سیف ہوتا ہے جو کہ یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب ہم اس وقت جو ہے وہ ڈسٹاپ پر ہیں تو ڈسٹاپ پر میں آپ لوگ کو بتاؤں گا کہ کس طرح ہمارا ڈاکومنٹ جو ہے وہ سیف ہو گیا تو یہ ہمارا ڈاکومنٹ ہے ٹھیک ہے ڈسٹاپ پر پڑا ہوا ہے تو اس پر میں ڈبل کلک کرتا ہوں جب میں اس پر ڈبل کلک کرتا ہوت تو آپ کا ڈاکومنٹ جو ہے وہ پی ڈی اف میں سیف ہو گیا اس کے علام流ان ایک اور طریقہ کے آپ کیس طرح امیجز کو جو ہے وہ پی ڈی اپ میں سٹور کرتے ہو ہوں تو میں آپ کو بھی طریقہ سکھاں گا Verfرائل کے لیے میں پی ڈی اپ میں سٹور کرتے ہوں سب سے پہلے ہم سٹارٹ پر کلک کریں گے اور امیس ویرڈ کی ایک نئے فائل جو ہے وہ اوپن کریں گے یہاں پر میں اس پر کلک کرتا ہوں جب میں ایم ایس ورڈ کی فائل کو اوپن کرتا ہوں تو اب میں یہاں پر انسیٹ پر جاتا ہوں جب انسیٹ پر جاتا ہوں تو یہاں آئے یہاں پر میں پیکچرز پر کلک کرتا ہوں جب پیکچرز پر کلک کرتا ہوں تو یہاں پر ابھی میں اس پات پر جاؤں گا جہاں پر میرے پاس پیکچرز جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں تو یہاں پر میرے پاس ای میں پیکچرز پڑے ہوئے ہیں ڈل وال پیپرز یہاں سے میں کچھ دو پکچرز کو جو ہے بس سلیک کرتا ہوں اور پھر میں انسائٹ پر کلیک کرتا ہوں جب میں انسائٹ پر کلیک کرتا ہوں تو جو پکچرز میں نے سلیک کی ہے وہ پکچرز میرے پاس یہاں ایم ایس ورڈ میں جو ہے وہ انسائٹ ہوئے ہیں یہاں پر میں ایم ایس ورڈ میں اس پکچرز کی کچھ ایڈٹنگ بھی کر سکتا ہوں میں اس کہ اگر میں اس میں کچھ اس کی فارمیٹنگ کرنا چاہتا ہوں کہ اس کی پوزیشن وغیرہ کو چینج کرنا چاہتا ہو یا اس کو کرنا چاہتا ہو جو بھی اپریشنز آپ اس پر پروفارم کرتے ہو تو ایسی آپ اس ایمیج پر جو ہے وہ کر سکتے ہوں تو اس طرح آپ کے ایمیجز جو ہے وہ ایمیجز میں انٹر ہو گئے انسٹ ہو گئے اس کے علاوہ اس کے لئے بھی ایک سیمپل طریقہ ہے کہ آپ اس فائل کی بٹن پر کلک کرتے ہوں ٹھیک ہے جب فائل کی بٹن پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر ہم سیو کی بٹن پر جو ہے وہ کلک کرتے ہیں جب ہم سیو کی بٹن پر کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد وہی طریقہ ہے کہ ہم یہاں پر جو ہے اس کے لئے پاتھ سرک کرتے ہیں کہ ہمیں کون سا پاتھ اس کے لئے چاہیے تو ہم اس سے پاتھ پر جاتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم اس کو ڈاکومنٹ کا نام جو ہے پکچرز لکھتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے وہ ہم یہاں پر سیو ایز ٹائپ پر جو ہے وہ کلک کرتے ہیں جب اس پر کلک کرتے تو ہم یہاں سی پی ڈی ایف کو سلیک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو سیف کرتے ہیں جب ہم اس کو سیف کرتے ہیں تو ہم نے اس کو جس ڈیفارڈ لوکیشن پر سیف کیا ہے جو لوکیشن ہم نے اس کو بتایا تھا کہ ہمارا ڈاکومنٹ اس لوکیشن پر سیف ہوگا جس طرح ہم نے یہاں پر ڈسٹاپ کا لوکیشن بتایا کہ ہمارے ڈاکومنٹ کو ڈسٹاپ پر سیو کرے تو ہماری ڈاکومنٹ یہاں پر سیو ہو چکا ہے اب میں اس ڈاکومنٹ پر ڈبل کلک کرتا ہوں کہ میں اس پر ڈبل کلک کرتا ہوں تو جو ایمیجز میں نے ادھر انسٹ کیے تھے وہ سارے ایمیجز یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ ہم اسی انسٹ اور ایک سمبل طریقے کے مطلب سے ڈاکومنٹس کو جو ہے وہ پیکچرز کو جو ہے وہ ایم اس ورڈ میں انسٹ کر سکتے ہیں اور پھر ہم اس کو اسے پی ڈی ایف سیف کرتے ہیں آئے ہوپ کہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا برائی میری بانی اس چینل کو سبسکرائب کرے اور اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں تینکیو سو مچ